سوال السامن والتاسع والعاشر اب یہ تین سوال اکٹھے ہیں سوال نمبر آٹھ سوال نمبر نو اور سوال نمبر دس اب اس میں آٹھویں سوال حَلْ يَسِحُ لِرَجُلٍ اَن يُقَلِّدَ أَهَدًا مِنَ الْآئِمَّةِ الْأَرْبَى فِي جَمِيعِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوْءِ عَمْلَاء آئمہ اربع میں سے کسی ایک امامی تقلید کرنا صحیح ہے اصول میں بھی اور فرو میں بھی نمبر دو وَالَا تَقْدِيرَ الصِّحَةِ حَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌ اَمْوَاجِبٌ اگر تقلید کرنا صحیح ہے تو کیا تقلید کرنا واجب ہے یا مُسْتَحَب ہے نمبر تین وَمَنْ تُقَلِّدُونَ مِنَ الْآئِمَّةِ فَرُوعًا وَأُصُولًا اور آئمہ اربع میں سے تم کس کی تقلید کرتے ہو تین سوال ہوگے نمبر ایک کیا تقلید کرنا صحیح ہے نمبر دو کیا تقلید کرنا مُسْتَحب یا واجب ہے نمبر تین تم کس کے مُقَلِد ہو حضرت نے تینوں کے جواب دیئے نمبر ایک فرمائے لَا بُدَّ لِلْرَجُلِ فِي هَذَ زَمَان اَن يُقَلِّدَ أَحَدًا مِنَ الْآئِمَّةِ الْأَرْبَةِ رضی اللہ تعالی عنہ آئمہ اربع میں سے کسی امام کی تقلید کرنا صحیح نہیں بلکہ ضروری ہے جواب ایک سوال کا نمبر دو بَلْ يَاجِبُ تقدیر کرنا تقلید کرنا مُسْتَحب نہیں بلکہ ہمارے تقلید کرنا واجب ہے اس کی دلیل بیانگی ہے فَإِنَّا جَرَّبْنَا قَثِيرًا یہ فَا تَعْلِلِيَا ہے دلیل بیانگی ہم نے بہت زیادہ کئی مرتبہ اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو تقلید کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے پڑھتے ہیں نتیجہ تنبو الہات اور زندگا کا شکار ہو جاتے ہیں ملحد اور زندگی بن جاتے ہیں اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ تقلید کرنا واجب ہے آگے نَحْنُ وَمَشَائِحُنَا مُقَلِّدُونَ فِي الْأُسُوِ وَالْفُرُوءِ لِأِمَامِ الْمُسْرِمِينَ عَبِي حَنِیفَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ہم اور ہمارے مشایخ حضرت امام آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں تینوں اجواب قناعت فرما دیئے اب یہاں دو باتیں سمجھ لیں پہلی بات یہ آپ ذرا المحمد شروع میں دیکھیں جہاں پر پہلا سوال کیا تھا اور پہلے سوال کے جواب دینے سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ میں شروع میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں اور وہاں یہ بات فرمائی تھی جمیع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الانام لقدوة الانام وزروت الاسلام امام الہمام الامام العازم ابی حنیفہ النومان رضی اللہ عنہ فی الفروق فروم مقلد امام صاحب کے ہیں آگے ومتبعون للمام الہمام ابو الحسن الاشری والامام الہمام ابو منصور ما توریدی انہما فی الاتقاد والعصول ہم اصول میں مقلد ان کے ہیں امام ابو الحسن اشری اور ابو منصور ما توریدی کے اور فروق میں مقلد حضرت امام آزق ابو نیفہ گئے ہیں اور یہاں کیا فرما رہے ہیں مقلدون فی الاسول والفروق لامام المسلمین ابی حنیفہ ہم اصول اور فروق دونوں میں مقلد ہیں امام آزق ابو نیفہ گئے تو کوئی تمہیں یہ دھوکہ نہ دے کہ دونوں عبارتوں میں تاروز ہے میں اس کی وضاحت وہاں پہ کر چکا ہوں کہ وہاں اصول کا معنی اور ہے اور یہاں اصول کا معنی اور ہے جب ہم کہتے ہیں ہم اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشری اور ابو منصور ما توریدی کے اور فروق میں مقلد ہے امام آزق ابو نیفہ کے وہاں فروق سے مراد اجتہادی مسائل ہوتے ہیں اور اصول سے مراد اقائد ہوتے ہیں اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں ہم اصول اور فروق دونوں میں امام آزق ابو نیفہ کے مقلد ہیں تو یہاں فروع سے مراد اجتہادی مسائل ہوتے ہیں اور اصول سے مراد وہ قوائد ہوتے ہیں کہ جن کے ذریع اجتہادی مسائل کا استنباد ہوتا ہے یہاں اصول کا معنی آ رہا ہے اور وہاں اصول کا معنی آ رہا ہے اور دوسری بات یہاں سمجھ لیں یہ پہلے بھی آئی ہے اور ممکن ہے آئندہ بھی بار بار آئے یہاں انہوں نے امام آزم ابو عریفہ رحمت اللہ علیہ کے لیے لفظ استعمال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح آئیمہ اربعی لفظ استعمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ہمارے بہت سارے طلبہ کو بطور عام اور عام کو بطور خاص یہ اشکال ہوتا ہے میرے لفظ امجھے طلبہ کو بطور عام اور عام کو بطور خاص اشکال ہوتا ہے یہ امام ابو عریفہ کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں کیا وہ کوئی صحابی تھے وہ تو صحابی نے رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں اور غیر مقلد اس کو بطور پر اعتراض پیش کرتے ہیں ایک غیر مقلط کہنے لگا کہ صاحبِ ہدایہ یہ گستاخِ صحابہ ہے رضی اللہ عنہ یہ گستاخِ صحابہ کیوں ہے اس لیے کہ صاحبِ ہدایہ بار بار کہتا ہے اندہ ابی حنیفہ تا رضی اللہ عنہ مذہب ابی حنیفہ تا رضی اللہ عنہ خلاف اللہ ابی حنیفہ تا رضی اللہ عنہ تو رضی اللہ عنہ کہنا یہ صحابی کے ساتھ خاص ہے تو جو بات صحابی کے ساتھ خاص تھی صاحبِ ہدایہ نے وہ ابو حنیفہ کے ساتھ کہہ دیا ہے تو اس نے گویا ابو حنیفہ کو صحابہ کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے اور یہ صحابہ کی گستاخی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کہا جواب سمجھے اگر صحابہ کے علاوہ کسی اور کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ گستاخی صحابہ ہے تو میں نے کہا سب سے بہلے فتوہ اب اللہ کی ذات اور اللہ کی قرآن پر لگاؤں پہلے آپ کو جی قرآن میں صحابہ کی گستاخی ہے اور پھر کہنا علیہ عزباللہ اللہ تعالیٰ گستاخی صحابہ ہے کیوں اللہ فرماتے ہیں وَسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِي نَتَّبَوْمِ اَخْسَانِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ محاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ انصار صحابہ رضی اللہ عنہ وَالَّذِي نَتَّبَوْهُمْ اور ان کے بعد آخر ان کی اتباع کرنے میں رضی اللہ عنہ تو غیر صحابہ رضی اللہ عنہ پہلے خدا نے فرمایا ہے اور پھر صحابہ ہدایہ نے فرمایا ہے غیر صحابہ رضی اللہ عنہ پہلے قرآن میں آیا ہے اور پھر ہدایہ میں آیا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ تمہیں صرف ہدایہ پر اعتراض نہیں تمہیں مسئلے پر اعتراض نہیں اب کرو اعتراض اس کے اوپر اس پر اعتراض نہیں کریں گے اب مجھے ایک ساتھی کہنے لگا تو پھر یہ ذابطہ غلط ہے کہ صحابی کو رضی اللہ انہو کہیں اور غیر صحابی کو رحمت اللہ علیہ کہیں میں نے کہا زابطہ بلکل ٹھیک ہے کیا زابطہ ٹھیک ہے تو پھر قرآن غلط ہے میں نے کہا قرآن بھی ٹھیک ہے اب آپ سمجھئے زابطہ کیا ہے صحابی کو رضی اللہ انہو اور غیر صحابی ولی کو رحمت اللہ علیہ اور قرآن میں غیر صحابی کو رحمت اللہ علیہ کہا ہے زابطہ ٹھیک ہے میں نے کہا بلکل قرآن بھی ٹھیک ہے میں نے کہا بالکل یہ دونوں ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں میں نے کہا دونوں ٹھیک اس طرح ہو سکتے ہیں کہ یہ جو کہانا صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے اور غیر صحابی ولی کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے اس ذابطے کی بنیاد ایک اور ذابطہ ہے یہ ذابطے کی بنیاد ذابطے کی اندر ایک ذابطہ ہے تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے ہم ہنفی ہیں ہم تیہ تک چلے جاتے ہیں ہمیں ذابطے کی اندر ذابطے کا پتہ ہے اور تمہیں ذابطے کی اندر جو ذابطے کی بنیاد ہے اس کا پتہ نہیں ہے میں اس بات کو سمجھانے کے لئے ایک مثال دیا کرتا ہوں جو رات کو چٹ بھی آئی تھی میں نے کہا تھا کسی وقت میں بتاؤں گا بریریو کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں ان کی ایک دلیل صحیح بخاری میں روایت ہے کہ فرشتے آ کر کہتے ہیں ما تقول فی حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا کہتے ہو اس شخص حضرت محمد کے بارے میں وہ کہتے ہیں عربی کا ذابطہ ہے اگر چیز دور ہو تو ذالکہ کہتے ہیں اگر کچھ چیز قریب ہو تو پھر حاضر کہتے ہیں اب بتاؤ اگر اللہ کے نبی اپنی قبر میں ہوں اور مید یہ سرگودہ میں ہے تو فرشتہ پھر یہ کہے ما تقول فی ذالک رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ما تقول فی حاضر رجل محمد اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب بندہ سرگودہ میں دفن ہوا تو اسی قبر میں آ جاتے ہیں اور رجل محمد ایک بندہ سرگودہ بھی دفن نہیں ہوتا دنیا کے ملکوں میں اور ملکوں کے شہروں میں اور شہروں کی بستیوں میں لاکھوں بندے رجل محمد ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں قبروں میں لاکھوں مرتبہ سوال ہوتا ہے ما تقول فی حاضر رجل محمد تو اللہ کے نبی ہر قبر میں آگئے نہ یہی بات ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں میں نے کہا اپنے اس بات کے پکے رہنا اگر قریب ہو تو حاضر اور دور ہو تو زالے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاقے کے مشرقین کا رد کیا ان کے جو مشرق تھے سورت کی پوجہ بھی کرتے چاند کی بھی کرتے اور ستارے کی بھی کرتے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دعوے کو توڑنا چاہا تو سمجھانے کا طرز کیا اختیار کیا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْنُ رَعَا قَوْقَبَ رات شاہ گئی ابراہیم علیہ السلام نے اس ستارے کو دیکھا تو فرمایا حاضر ابھی یہ رب ہے میرا اس کو استفامی انداز میں کہو گے تو بات جلدی سمجھ آتی ہے اور نبی پر اعتراض نہیں رہتا استفامی انداز میں نہیں کہو گے اعتراض بھی آئے گا جواب دینا پڑے گا اور بات کھلے گی نہیں سمجھ آگی بات ابراہیم علیہ السلام کیا فرمایا حاضر ابھی یہ میرا رب ہے تم کہتے ہو نا ستارہ رب ہوتا ہے یہ رب ہے فَلَمَّا عَفَلَا قَالَ لَا اُحِبُّ الْعَافِلِ جب ستارہ غروب ہو گیا تو فرمایا میں دوبنے والوں سے پیار نہیں کرتا اب آدمی جس کو خدا مانے گا اس سے پیار کرے گا یا نہیں اس سے پیار نہیں کرے گا اس کی عبادت کہاں سے کرے گا کیسی بلیغ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بلیغ گفت کو فرمائی یہ نہیں فرمایا کہ میں دوبنے والے کو خدا نہیں مانتا فرمایا میں دوبنے والے کا پیار تک نہیں کرتا خدا کہاں سے مانو گا خدا ماننا تو بہر روپت کی بات ہے اور پیار تو ابھی چھوٹی سی بات پر بھی کر لیتا ہے کر لیتا ہے کیا نہیں کر لیتا ہے وہ کر لیتا ہے کہ نہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پر کر لیتا ہے اور بندے کو بعد میں شرم آتی ہے اس نے پیار کیا کیسے ہے پھر ہمیں فقہا کی بات سمجھاتی ہے یہ فقہا کہتے ہیں نا ہر گری پڑی چیز کے لیے کوئی اٹھانے والا بھی ہوتا ہے پھر سمجھاتی ہے جب یہ گندگی دیکھتے ہیں نا پھر فقہا کے ذابطہ بڑی جلدی سمجھاتا تھا میں نے کہا ستارہ کہاں پر ہے آسمان پر ابراہیم الاسلام کہاں پر ہے زمین پر ابراہیم الاسلام ظالک ربی کہہ رہے ہیں یہ حاضر ربی کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ تھے قریب ہو تو حاضر دور ہو تو زالکا یہاں تو قریب دور والے کو حاضر کہا جا رہے ہیں تمہارا ذابطہ کی در گیا یہی اعتراض تھا نا کہ اللہ کے نبی مدینہ میں یہاں سے دور ہیں تو حاضر کیوں کہا میں نے کہا آسمان پر ہے ستارہ ابراہیم الاسلام زمین پر ہے تو حاضر ربی کیوں کہا تم نے دلیل میں بخاری پیش کی ہے ہم نے قدم اور آگے بڑھ کر دلیل میں قرآن پیش کیا ہے آپ وہ سوال کیا کرتا ہے یہ ذابطہ غلط ہے اگر قریب ہو تو حاضر یہ اور دور ہو تو زالکا وہ آپ بتائیں ذابطہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے کہا ذابطہ ٹھیک ہے تو پھر یہ قرآن میں غلط ہے میں نے کہا قرآن میں بھی ٹھیک ہے تو جب ذابطہ یہ ہے قریب والے کو حاضر یہ دور والے کو زالکا وہ تو پھر ستارہ دور ہے ابراہیم الاسلام نے حاضر کیوں فرمایا میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں صرف ایک ذابطہ معلوم ہے نہ وکا ہمیں ذابطے کے اندر ایک ذابطہ اور بھی معلوم ہے جس تک تمہاری نگاہ نہیں اگر چیز قریب ہو تو حاضہ کہتے ہیں اور اگر دور ہو تو ذالکہ کہتے ہیں لیکن جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے مرئی اور دیکھنے مالا رائی اگر رائی اور مرئی کے درمیان فاصلہ ہو لیکن حجاب نہ ہو رکاورت نہ ہو تو پھر ذالکہ کہلیں تب بھی ٹھیک ہے حاضہ کہلیں تب بھی ٹھیک ہے ستارہ آسمان پر ہے عبرہی علیہ السلام زمین پر ہیں درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے تو ذالکہ کی بجائے انہوں نے حاضہ کہہ دیا اور یہاں میت سرگودہ قبرستان میں ہے اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں ہیں عالم بدل گیا ہے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے تو ذالکہ نہیں فرمایا بلکہ حاضہ فرما دیا ذالکہ نہیں فرمایا بلکہ حاضہ فرما دیا میں نے کہا آپ ذابطہ سمجھے اگر صحابی ہو تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور اگر غیر صحابی ولی ہو تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ذابطہ کیوں منایا گیا ہے اگر یہ ذابطہ نہ براتے تو شبہ پیدا ہوتا ایک کتاب میں لکھا ہوتا حضرت عمر نے فرمایا لوگ پوچھتے حضرت عمر بن خطاب ہیں یا عمر بن عبدالعزیز ہیں جب کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو سمجھا گی فرمانے والے عمر بن خطاب ہیں اور جب کہا عمر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو سمجھا گی عمر بن عبدالعزیز ہیں تو یہ ذابطہ ہے شبہ ختم کرنے کے لیے اور جو بندہ اتنا معروف ہو جہاں پر شبہ کا خدشہ ہی نہ ہو وَا رضی اللہ عنہو کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے رحمت اللہ اللہ کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے حضرت امام ونیفہ کی شخصیت اتنی متعارف ہے کہ کوئی شخص بھی دنیا میں مسلمان ہو یا کافر ان کو صحابی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کی تو تابعیت میں لوگ اختلاف کرتے پھر رہے ہیں تو جس چخص کے صحابی نہ ہونے پر فریقین متفق ہیں ان کو رضی اللہ عنہو کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے رحمت اللہ علیہ کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے میں اس پر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں یہ فیصلہ بات ایک مدرسے میں میری بچیاں پڑھتی تھا جمعہ کا دن تھا اور میں فیصلہ بات سے لاہور جانا تھا اب دس گیارہ بجے نکلنا تھا تو میں نے سوچا کہ جمعہ اسی مدرسے میں پڑھنوں اور وہاں سے فیصلہ بات چلا جاؤں میں نے پوچھا جو میں لاہور چلا جاؤں جمعہ کتنے بجے ہے غالباً ایک یا سوا ایک بتایا مجھے ابھی آدھ نہیں ہے میں نے کہا اول وقت میں جمعہ ہوتا ہے میں یہاں پڑھ کے نکل جاتا ہوں جب میں وہاں فون کیا تو ان نے کہا جی بیان بھی آپ کریں خطبہ بھی آپ دیں نماز بھی آپ پڑھیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے بیان بھی کر دیا خطبہ بھی کر دے دیا نماز بھی پڑھا دی نماز بھی جاں بیٹھے چائے کے لیے تو میں نے سوچا مدرسے میں دعائے ہیں چلو اپنی بچی کو بھی مل لیں موت میں اس عوام موجود نہیں تھے اسادہ تھے تو میں نے کہا استاد سے کہا اس نام کے میری بچی ہے اس کو بلا تو میں ازرہ ملنوں تو مجھے کہتا ہے آپ کے پاس کارڈ ہے شناخت نام آپ کے پاس کارڈ ہے میں نے کہا اس کارڈ پر کیا لکھا ہوگا میں اس کا باپ ہوں تمہیں کوئی شک ہے میرے بارے میں مجھے تم نے کل جہان جانتا ہے جمعہ میں پڑھا رہا ہوں خطبہ میں دے رہا ہوں نماز میں پڑھ رہا ہوں چاہے مجھے تم مولانا لیاز گھمر سمجھ کر پہلا رہے ہو جب میں نے کہا بچے سے پھلنا ہے کہتا ہے شناخت نام ہے میں نے کہا بھی شناخت نامت ہوتا ہے جا شبہ ہو اور جا شبہ نہ ہو وہاں شناخت نامہ ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے نہ ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے بات آپ کو سمجھا گئی یہ رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ کی تفریق کیوں ہے جب شبہ ہو اور جب شبہ نہ ہو تو رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے رحمت اللہ علیہ بھی ٹھیک ہے اگلی بات میں غیرمکہ علیدین سے کہتا ہوں اگر واقعاً تمہیں علمی اشکال ہے نا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتراض مسجد نبی میں کھڑے ہو کے شافاحت پہ کرو مسجد نبی میں کھڑے ہو کے ملک شافاحت رحمت اللہ علیہ پہ کھڑے کرو اور مسجد نبی میں کہو کہ شافاحت رحمت اللہ علیہ قصاقہ صاحبی ہے کیوں مسجد نبی میں اللہ آپ سب کو لے جائے آپ وہاں جا کر دیکھیں میں سمجھانے کے لئے کہتا ہوں یہ مسجد نبی ہے یہ سامنے مسجد یہ امارت ہے ترکی پرانی اور یہ آگے سین ہے جہاں باروں چھتریاں لگی ہیں جو کھل جاتی ہیں اور بند ہوتی ہیں ان چھتریاں کے بعد آگے پھر ایک برامدہ ہے اس برامدے کے بعد پھر چھتریاں ہیں آپ کبل ایک طرف وہ دروازہ دیکھیں جو درمیان والا ہے مسجد نبی کے حال کا وہاں لکھا ہے اللہ لیچے لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ادھر دیکھیں ادھر لکھا ہوگا ابو بکر پھر آگے لکھا عمر پھر لکھا عثمان پھر لکھا علی پھر لکھا عباس پھر لکھا حسن پھر لکھا ابو حریرہ پھر لکھا حسین اور بالکل پیچھے چھتریاں کراس کر کے جائیں تو جو پہلا ستون ہے وہاں لکھا ہے نمان بن ثابت رضی اللہ عنہ نمان بن ثابت رضی اللہ عنہ رحمت اللہ لہ نہیں ہے نمان بن ثابت رضی اللہ عنہ آگے لکھا ہے اگلے ستون پہ مالک بن انس رضی اللہ عنہ آگے لکھا ہے احمد بن محمد بن حنبل رضی اللہ عنہ آگے لکھا ہے محمد بن عدری شافی رضی اللہ عنہ وہ ایسی ترکیب سے ہے پہلے امام صاحب پھر امام مالک پھر امام احمد پھر امام شاوی یوں لکھا ہے میں نے کہا اطراز کرنا ہے تو پھر مسجد نبی پہ کھڑے ہو کر گونا شاہ فہد گستاخر صحابہ ہے کہ جیسے نے ابو نیبک رضی اللہ عنہ لکھ دیا ہے پھر ہمیں سمجھ آئے کہ یہ مسئلہ ہے یہ ریال کا چکر ہے اگر مسئلہ ہے تو ہدایہ پر اطراز ہے تو ان پر اطراز کیوں نہیں ہے اور اگر مسئلہ نہیں ہے بلا وجہ بغض اور نفرت سے آپ ہدایہ پر اطرازات کرتے پھرتے اس لئے میں کہے تو تمہیں بات سمجھ آتی ہے لیکن تم اتنی سمجھ بھی آتی ہے کہ بات کہاں کہنی ہے اور کہاں نہیں کہنی